ترجمان شریف فیملی شریف فیملی نے یہ بھی کہا کہ ثبوت کے بغیر الزامات لگانا عمران خان کا وطیرہ بن چکا ہے من گھڑت الزامات پر قانونی چارہ جوئی کا حق بحفوظ رکھتے ہیں شریف فیملی کے ترجمان کا عمران خان کے الزامات پر حیرت کا اظہار آپ کو بتاتے چلیں کہ شریف فیملی کے ترجمان نے کہا کہ شہباز شریف کے صاحبزادوں کا کسی کمپنی یا کسی ٹھیکوں سے کوئی تعلق نہیں شریف فیملی کو کرپشن لیمٹیڈ کمپنی کہنا عمران خان کا اخلاقی دیوالیہ پن ہے پنجاب حکومت کی کمپنیز کے معاملات پر نیب انکوئری کر رہا ہے ثبوت کے بغیر الزامات لگانا عمران خان کا وطیرہ بن چکا ہے ترجمان شریف فیملی نے کہا کہ من گھڑت الزامات پر قانونی چارہ جوئی کا حق محفوظ رکھتے ہیں شریف فیملی کے ترجمان کا عمران خان کے الزامات پر حیرت کا اظہار شریف فیملی کے ترجمان کا کہنا ہے شہباز شریف کے صاحب ذاتوں کا کسی کمپنی یا ٹھیکوں سے کوئی تعلق نہیں شہباز شریف فیملی کو کرپشن لیمٹیڈ کمپنی کہنا عمران کا اخلاقی دیوالیہ پن ہے پنجاب حکومت کی کمپنیز کے معاملات پر نیب انکوئری کر رہا ہے ثبوت کے بغیر الزامات لگانا عمران خان کا وطیرہ ہے من گھرت الزامات پر قانونی چارہ جوئی کا حق محفوظ رکھتے ہیں شریف فیملی کے ترجمان کا عمران خان کے الزامات پر حیرت کا اظہار سامنے آیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ شہباز شریف کے صاحب ذاتوں کا کسی کمپنی یا ٹھیکوں سے کوئی تعلق نہیں شہباز شریف فیملی کو کرپشن لیمٹیڈ کمپنی کہنا عمران خان کا اخلاقی دیوالیہ پن ہے ترجمان شریف فیملی کے مطابق پنجاب حکومت کی کمپنیز کے معاملات پر نیب انکوئری کر رہا ہے ثبوت کے بغیر الزامات لگانا عمران خان کا وطیرہ بن چکا ہے ترجمان شریف فیملی نے کہا کہ منگھرد الزامات پر قانونی چارہ جوئی کا حق محفوظ رکھتے ہیں شریف فیملی کے ترجمان کا عمران خان کے الزامات پر حیرت کا بھی اظہار کیا گیا ہے ترجمان شریف فیملی کے مطابق آپ کو بتاتے چلیں انہوں نے کہا کہ شریف کے صاحب زادوں کا کسی کمپنی یا کسی بھی ٹھیکوں سے کوئی کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں شریف فیملی کو کرپشن لیمٹڈ کمپنی کہنا عمران خان کا اخلاقی دیوالیہ پن ہے ترجمان شریف فیملی نے کہا کہ پنجاب حکومت کی کمپنیز کے معاملات پر نیب انکوئری کر رہا ہے ثبوت کے بغیر الزامات لگانا اب عمران خان کا وطیرہ بن چکا ہے اس سے پہلے بھی وہ شریف فیملی عمران خان الزامات لگاتے رہے ہیں منگرد الزامات پر قانونی چارہ جوئی کا حق محفوظ رکھتے ہیں ترجمان شریف فیملی نے کہا کہ شریف فیملی کے ترجمان کا عمران خان کے الزامات پر حیرت کا اظہار بھی کیا گیا ہے شریف فیملی کے صاحب زادوں کا کسی کمپنی یا ٹھیکوں سے کوئی تعلق نہیں شریف فیملی کو کرپشن لیمٹڈ کمپنی کہنا عمران خان کا اخلاقی دیوالیہ پن ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں شریف فیملی کے ترجمان کا کہنا ہے شہباز شریف کے صاحب زادوں کا کسی کمپنی یا ٹھیکوں سے کوئی تعلق نہیں ہے شہباز شریف فیملی کو کرپشن لیمٹڈ کمپنی کہنا عمران کا اخلاقی دیوالیہ پن ہے پنجاب حکومت کی کمپنیوں کے معاملات پر نیپ انکوائری کر رہا ہے ثبوت کے بغیر الزام لگانا عمران خان کا وطیرہ بن چکا ہے منگرت الزامات پر قانونی چارہ جوئی کا حق محفوظ رکھتے ہیں شریف فیملی کی ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان نے الزام لگا کر اپنا وطیرہ پر ظاہر کیا ہے آپ کو بتا دیت چلیں کہ شہباز شریف کے صاحب زادوں کا کسی کمپنی یا ٹھیکوں سے کوئی تعلق نہیں ترجمان شریف فیملی نے کہا پنجاب حکومت کی کمپنیز کے معاملات پر نیپ انکوائری کر رہا ہے شریف فیملی کے ترجمان کا عمران خان کے الزامات پر حیرت کا اظہار کیا گیا منگرت الزامات پر قانونی چارہ جوئی کا حق محفوظ رکھتے ہیں ثبوت کے بغیر الزامات لگانا عمران خان کا وطیرہ بن چکا ہے شہباز شریف کے صاحب زادوں کا کسی کمپنی یا ٹھیکوں سے کوئی تعلق نہیں شہباز شریف فیملی کو کرپشن لیمٹنڈ کمپنی کہنا عمران خان کا خلاقی دیوالیہ پن ہے پنجاب حکومت کی کمپنیز کے معاملات پر نیپ انکوائری کر رہا ہے حیرت کا اظہار کیا گیا ہے شریف فیملی کے ترجمان کا عمران خان کے ان الزامات پر اور انہوں نے کہا کہ ثبوت کے بغیر الزامات لگانا عمران خان کا وطیرہ بن چکا ہے منگرت الزامات پر قانونی چارہ جوئی کا حق محفوظ رکھتے ہیں اسی حوالے سے ہمارے ساتھ سینئر انکر پرسن تجزیہ کار عبدالباسیت موجود ہیں ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ شہباز شریف کے صاحب زادوں کا کسی کمپنیز ہے ٹھیکوں سے کوئی تعلق نہیں ترجمان جو شریف فیملی ہے انہوں نے کہا کہ یہ تو وطیرہ بن چکا ہے عمران خان کا یہ آج کل جو مادی سیاست کل رہی ہے ملکی اس میں جو جو الیکشن قریب آتے جا رہے ہیں الیکشن میں الیکشن اور کاؤنٹر الیکشن جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے جہاں تک تعلق ہے کہ ان کی حکومت کے جو فیملی کے ممبر ہیں وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ یہاں پر جس طرح حکومتی اداروں کے اور پرائی مستر کے یا فزیرعالہ کے فیملی ممبران جس طرح وہ پولیٹکس میں عصرہ لیتے ہیں جس طرح اداروں کے اندر وہ میٹنگز چیئر کرتے ہیں جس طرح سبائی سمبلی نیشنل انسانی کی ممبروں سے ملاقاتیں کرتے ہیں تو یہ چیز تو میرا شال ہے تب ہی ختم ہوگی اگر یہ فیملی کو دخل نہیں دیں گے یہ بھی بتائیے گا کہ قانونی چارہ جوئی کا حق محفوظ رکھتے ہیں تو یہ حرجانے کی جو بات ہوتی ہے پہلے بھی دس عرب حرجانہ کیا گیا نہ اس کے اوپر کوئی کاروائی ہوتی ہے نہ عوام کو بتایا جاتا ہے نہ ووٹرز کو بتایا جاتا ہے تو یہ کس طرح کی پولیٹیشنل ہے؟ دیکھیں یہ بات سے میں اتفاق کرتا ہوں گوشتہ دنوں عمران خان صاحب نے الزام لگایا تھا شہباز جیس صاحب پہ کہ اس طرح اس طرح وہ جو ان کے اوپر پیسوں کا الزام تھا جس کے اوپر ایک عرب کا حرجانہ شہباز جیس نے کیا تھا تو وہ ابھی تک چل رہا ہے کہ اس سلسلے میں کوئی جواب دے ہی نہیں ہو رہی میں سمجھتا ہوں کہ ملکی سیاست کے سیت مند سیاست کے لیے یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت زیادتی ہے اور ان پر کنٹرول کرنا چاہیے ان پر کنٹرول کرنا چاہیے بہت شکریہ عبدالباسد خان صاحب تجزیہ کار آپ ہمیں تمام طرح تفصیلات سے اور اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے آپ کو بتاتے چلیں کہ شہباز شریف کے صاحب زادوں کا کسی کمپنی یا ٹھیکوں سے کوئی تعلق نہیں شہباز شریف فیملی کو کرپشن لیمٹیڈ کمپنی کہنا عمران خان کا اخلاقی دیوالیہ پن ہے آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ حضرت لال شہباز گلندر کے سات سو سرسرفیں عرص کی تقریبات آج سے شروع ہو رہی ہے عرص کے موقع پر زلہ جام شورو میں سات مئی کو عام تعتیل ہوگی محکمہ اطلاعات سندھ کے مطابق سیون میں عرص کی تقریبات آج سے سات مئی تک جاری رہے گی حضرت لال شہباز گلندر کا یہ عرص ہے سی ٹی ٹی کا سیون میں جلاس بھی جاری ہے حضرت لال شہباز گلندر کے عرص کی تقریبات آج سے شروع ہو رہی ہے عرص کے موقع پر زلہ جام شورو میں سات مئی کو عام تعتیل ہوگی موسیقی آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں حضرت لاحظ شہباز کلندر کے 766 و ارس کی تقریبات آج سے شروع ہو رہی ہے ارس کے موقع پر زیلہ جام چھوڑوں میں 7 مئی کو عام تحتیل کا اعلان کر دیا گیا ہے محکمہ اطلاعات سنگھ کے مطابق ارس کی تقریبات آج سے 7 مئی تک جاری رہیں گی آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت لاحظ شہباز کلندر کے 766 و ارس کی تقریبات آج سے شروع کر دی رہی ہے سیون شریف سے ہی آپ کو اپ ڈیٹ کریں جہاں پر حضرت لاحظ شہباز کلندر کا ارس ہے CTD کا سیون میں اجلاس بھی جاری ہے ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ٹی نے اجلاس کی صدارت کی اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ مزار اور سیون میں سیکیورٹی انتظامات پول پروف ہیں ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ٹی نے یہ کہا کہ پولیس حکام کے مطابق حفاظتی انتظامات کے لیے جدید تقنیق بھی استعمال کی گئی ہیں کسی بھی ممکنہ خلچے کی صورت میں فوری طور پر پولیس سے رابطہ کریں حالہ پولیس حکام سیون میں موجود چار ہزار چار سو ایکار جو ہیں وہ بھی تائیونات کر دیے گئے ہیں سیون شریف سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں جہاں پر حضرت لال شہباز کرندر کا یہ ارس ہے آج سے سات مئی تک یہ تقریبات ارس کی جاری رہیں گی سات سو چھہ سٹما یہ ارس ہے ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ٹی نے اجلاس کی صدارت کی ہے انہوں نے کہا کہ مزار میں جو حفاظتی انتظامات ہیں ان کے لیے جدید تیکنیک بھی استعمال کی جا رہی ہے کسی بھی ممکنہ خرشے کی صورت میں فوری طور پر پولیس سے رابطہ کریں حالہ حکام پولیس حکام سیون میں موجود ہیں چار ہزار چار سو سیکیورٹی اہلکار بھی تائیونات ہیں آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ سی ٹی ٹی انویسٹیگیشن سیل کی کراچی کے مختلف علاقوں میں کاروائی کی گئی ہے کراچی سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے جہاں پر کاروائی کے دوران چار جو دہشتگرد ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے دہشتگردوں کا تعلق کال ادم تحریک تالیبان اور کال ادم لشکر جنگوی سے ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک اہم کاروائی سی ٹی ٹی کی جانب سے کی گئی ہے کراچی کا یہ علاقہ ہے جہاں پر چار دہشتگردوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان کا تعلق کال ادم تحریک تالیبان اور کال ادم جو تحریک ہے لشکر جنگوی اس سے ہے یہ مختلف جو وہ قدمے تھے ان میں مطلوب تھے ان چار دہشتگردوں کو گرفتار کیا گیا یہ بڑی کاروائی ہے جو کہ سی ٹی ٹی کی جانب سے انویسٹیگیشن سیل کی جانب سے کراچی کے مختلف علاقوں میں کی گئی ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں سی ٹی ٹی انویسٹیگیشن سیل کی کراچی کے مختلف علاقوں میں کاروائی ہوئی ہے کاروائی کے دوران چار دہشتگرد کو گرفتار کر لیا گیا ہے دہشتگردوں کا تعلق کال ادم تحریک تالبان اور کال ادم لشکر جنگ بھی سے ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ سی ٹی ڈی انویسٹیگیشن سیل کی کراچی کے مختلف علاقوں میں کاروائی کی گئی ہے کراچی کے علاقے میں چار دہشتگردوں کو گرفتار کیا گیا اس کاروائی کے دوران دہشتگردوں کا تعلق کال ادم تحریک تالبان اور کال ادم لشکر جنگ بھی سے ہے سی ٹی ڈی کا یہ بڑا کارنامہ ہے یہ بڑی کاروائی کی گئی ہے سی ٹی ڈی جو انویسٹیگیشن سیل ہے کراچی کا اس کے مختلف علاقوں میں یہ کاروائی کی گئی ہے اس کاروائی کے دوران دہشتگردوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے دہشتگردوں کا تعلق کالادم تحریک تالیبان اور کالادم لشکر جنگوی سے ہے سی ٹی ڈی انویسٹیگیشن سیل کی کراچی کے مختلف علاقوں میں کاروائی سوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا اس سے پہلے بھی کاروائیاں کی گئی اب ایک بڑی کاروائی کی گئی جس میں چار دہشتگردوں کو جو کے مطلوب تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کا تعلق آپ کو بتاتے چلیں کالادم تحریک تالیبان اور کالادم لشکر جنگوی سے ہے کراچی میں سی ٹی ڈی انویسٹیگیشن سیل کی کراچی کے مختلف علاقوں میں کاروائی کی گئی کاروائی کے دوران چار دہشتگرد گرفتار کر لیا گئے دہشتگردوں کا تعلق کالادم تحریک تالیبان اور کالادم لشکر جنگوی سے ہے اور آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کامونکی میں لے پالک بیٹے نے مبینہ طور پر زمین کی لالچ میں ماں اور دو بہنوں کو قتل کر دیا ہے ملزم نے اپنی ماں اور دو بہنوں کو گھر میں سوتے ہوئے فائرنگ کر کے قتل کیا ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کامونکی میں لے پالک بیٹے نے مبینہ طور پر ماں اور بہنوں کو قتل کر دیا ہے ملزم نے اپنی ماں اور دو بہنوں کو گھر میں سوتے ہوئے فائرنگ کر کے قتل کیا ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کامونکی سے جہاں لے پالک بیٹے نے مبینہ طور پر زمین کی لالچ میں ماں اور دو بہنوں کو قتل کر دیا ہے ملزم نے اپنی ماں اور دو بہنوں کو گھر میں سوتے ہوئے فائرنگ کر کے قتل کیا ہے آپ کو افسوس ناک خبر سے اپڈیٹ کرتے چلیں کامونکی میں لے پالک بیٹے نے مبینہ طور پر زمین کی لالچ میں ماں اور دو بہنوں کو قتل کر دیا ہے ملزم نے اپنی ماں اور دو بہنوں کو گھر میں سوتے ہوئے فائرنگ کر کے قتل کیا افسوس ناک خبر شامل کرے روائل نیوز کی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ کاموکی میں لے پالک بیٹے نے مبینہ طور پر زمین کی لالچ میں ماں اور دو بہنوں کو قتل کر دیا ہے ملزم نے اپنی ماں اور دو بہنوں کو گھر میں سوتے ہوئے فائرنگ کر کے قتل کیا لے پالک بیٹا ہے کاموں کی میں افسوس ناک خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے مبینہ طور پر زمین کی لالچ میں اس لے پالک بیٹے نے ماں اور اپنی دو بہنوں کو قتل کر دیا موسم کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ ملک کے بشتر حصوں میں موسم آج بھی گرم اور خوشک رہنے کا امکان ہے سندھ بلوچستان اور پنجاب کے جنوبی شہروں میں سورج آج بھی گرمی ورسائے گا شہر قائد میں سمندری ہوائیں چلنے اور درجہ حرارت میں قدر کمی کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے آپ کو بتاتے چلیں لیکن پھر بھی آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 سینٹی گریڈ ہی ہوگا موسم کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ پنجاب سندھ بلوچستان گرمی برقرار رہے گی ملک کے بشتر حصوں میں موسم آج بھی گرم اور خوشک رہے گا ملک کے بشتر حصوں میں موسم آج بھی گرم اور خوشک رہنے کا امکان ہے سندھ بلوچستان اور پنجاب کے جنوبی شہروں میں سورج آج بھی گرمی برسائے گا آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں ملک کے بشتر حصوں میں موسم آج بھی گرم اور خوشک رہنے کا امکان ہے سندھ بلوچستان اور پنجاب کے جنوبی شہروں میں سورج آج بھی گرمی برسائے گا شہر قائد میں سمندری ہوائے چلنے اور درجہ حرارت میں قدر کمی کا امکان ہے لیکن پھر بھی آج زیادہ سی زیادہ درجہ حرارت 38 دگری سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں ملک کے بہتر حصوں میں آج موسم گرم اور خوش رہنے کا امکان ہے سن بلوچستان اور پنجاب کے جنوبی شہروں میں سورج آج بھی گرمی برسائے گا شہر قائد میں سمندری ہوائے چلنے اور درجہ حرارت میں قدر کمی کا امکان ہے لیکن پھر بھی آج زیادہ سی زیادہ درجہ حرارت 38 دگری سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے ایک طرف گرمی کا یہ حال ہے دوسری جانب لورڈ شیڈنگ نے بھی شہریوں کا برا حال کیا ہوا ہے شہر قائد سے ہی آپ کو بتاتے چلیں کہ مختلف علاقوں میں بجلی کی لورڈ شیڈنگ ہے ایک طرف درجہ حرارت 38 دگری سینٹی گریڈ ہوگا تو دوسری جانب لورڈ شیڈنگ بھی انتہا کو پہنچ چکی ہے بجلی کی لورڈ شیڈنگ جاری ہے گلستان چوہر گلستان گلشن اقبال چوہرنگی اور اطراف کے علاقوں سے بجلی غائب ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ ان علاقوں میں بجلی غائب ہے لورڈ شیڈنگ سے متصنہ علاقوں سے تین سے چار گھنٹوں تک بجلی کی بندش بھی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ دیگر علاقوں میں لورڈ شیڈنگ کا دورانیاں دس گھنڈے سے زائد ہو چکا ہے بن کاسم پاور پلان میں خرابی کے باعث 180 میگا وارڈ کا شارٹ فال ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کراچی کے مختلف علاقوں میں بجلی کی لورڈ شیڈنگ جاری ہے گلستان جوہر گلچن اقبال ناغن چرنگی اور اطراف کے علاقوں سے بجلی غائب ہے لورڈ شیڈنگ سے متصنہ علاقوں میں تین سے چار گھنٹوں تک بجلی کی بندش ہے دیگر علاقوں میں لورڈ شیڈنگ کا دورانیاں دس گھنٹے سے زائد ہو گیا ہے بن کاسم پاور پلانٹ میں خرابی کے باعث 180 میگا وارڈ کا شارٹ فال سامنے آیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کراچی سے مختلف علاقوں میں بجلی کی لورڈ شیڈنگ جاری ہے گلستان جوہر گلچن اقبال ناغن چرنگی اور اطراف کے علاقوں سے بجلی غائب ہے لورڈ شیڈنگ سے متصنہ علاقوں میں تین سے چار گھنٹوں تک بجلی کی بندش جاری ہے دیگر علاقوں میں لورڈ شیڈنگ کا دورانیاں دس گھنٹے سے زائد ہو گیا ہے بن کاسیم پاور پلانٹ میں خرابی کے باعث 180 میگا وارڈ کا شارٹ فال سامنے آیا ہے روائل نیوز سے فیل وقت اتنا ہی مزید خابریں اور تحصیلہ چانے کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ روائل نیوز جارٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے صرف روائل نیوز موسیقی 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 موسیقی